بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب اس سے پہلے بھی معایدہ توڑ کر گئی جو کہ آ کر انہوں نے لہرہ لہرہ کر سعودی کو منہ دکھایا تھا پھر بھی سیاسی پناہ دی جانی ہے آفر کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ میاں صاحب کے پاس کیا کیا ایسے آپشنز موجود ہیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا اس پر اب کیا رد عمل ہو سکتا ہے میاں صاحب کیا سعودی عرب جائیں گے یا کسی اور ملک جائیں گے اور ایسا کون سا ملک ہے جس نے یہ راہ ہموار کی موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ طبی بنیادوں پر ملک سے باہر گئے تھی مہاں پر ان کا علاج تو نہ ہو سکا لیکن کچھ مہینے کے بعد لندن میں میاں صاحب نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھی اور اب ایسے لگ رہے ہیں کہ حالات ہیں کہ میاں صاحب کی وطن واپسی نہیں ہے نوازشید صاحب کی بہت سے دوست ممالک کی مدد انہیں حاصل ہے ان کے جو دوست ہیں ان میں سعودی عرب بھی سر فیرست آگیا ہے اس کی وجہ میاں صاحب کے کچھ بزنس مین دوستوں نے بیک ڈور چینلز چلائے ہوئے اور اس میں ہندوستان کا ایک بڑا اخبار انہیں پہلے ہی ایک بڑا اساسہ قرار دے چکا ہے یہاں تک کیونکہ جدہ والی اگر آپ کو فیکٹری یاد ہو تو اس میں بھی زیادہ تر جو ورکرز تھے وہ ہندوستانی رکھے گئے تھے اچھا ان ممالک کی ایک پرانی روش ہے یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ کیوں حکمرانوں کو پناہ دیتے ہیں سکندر مرزا پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک سیلف ایکزائل میں جب وہ نکالا گیا تھا تو ان کا سٹیٹ لیول پر وہاں جنازہ بھی پڑھایا گیا تھا یہ حکمران ذاتی طور پر تعلقات اسی لیے بناتے ہیں تاکہ ایسے وقت میں انہیں کام آئے اب امریکہ میں قانون بن رہا ہے کہ جو لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے ان کی دولت تو واپس کی جائے گی برطانیہ پر بھی پاکستان نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے ان کی ابھی ریسنٹلی ایک فلائٹ تک پاکستان نے لینڈ نہیں کرنے دی لیکن برطانوی وزیر وزارت خارجہ نے جو نوازشی صاحب کو گرین سگنل دیا ہے کہ آپ اپنا علاج مکمل کروائیں اور آپ کے لندن میں جو پاکستان کی پاسپورٹ کی میاد ختم ہو بھی جائے تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں ساٹھ سال سے زائد کی عمر کے جو لوگ ہیں علاج کی گھر سے اگر برطانیہ آسٹریلیا ان ملکوں میں آئیں تو عام طور پر اگر ان کا پاسپورٹ یا ویزا ختم ہو جائے تو انہیں ڈیڑھ دو سال تک فیملی اگر ہو ان کے سیٹیزن بچے ہو تو انہیں رکھا جا سکتا ہے اب برطانیہ نے اس سے بات کی پاکستانی حکومت کیونکہ قانونی دباؤ ہے تو یہ تاثر ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ برطانیہ جو اب مجرموں کی حفاظت کر رہا ہے تو اب انہوں نے میہ صاحب نے پناہ کے لیے اپنی کوئی اور ٹکانہ دوننا شروع کیا ہے اس کے لیے ان کی جو صاحبزادی ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ان کی نائب صدر بھی ہیں وہ میہ صاحب کے وطن واپسی کے امکانات کو رد کر چکے لیکن خورم دستگیر نے ابھی کہا کہ میہ صاحب واپس آئیں گے دوزار اکیس میں حالانکہ کرونا کی وبا اور ان کی صحت آپ کو پتا ہے ان کی علاج میں تاخیر انہوں نے بتایا کہ جس وجہ سے وہ آنی سکتے اور نیا پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے دوسری صورت یہ بان سکتی ہے کہ وہ نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے میہ صاحب کو پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں درخواست دینی پڑے گی اب نائب چونکہ کافی عرصے سے وزارت داخلہ خاص طور پر جب سے شیغرشی صاحب آئے ہیں تو ان کا ایک ٹاسک ہے ایک بڑے ویجن سے آئے ہیں کہ نوازشیل صاحب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ انہوں نے منسوک کرنے کی جو درخواست ہے وہ ہو چکی اب اس میں تیسری ایک صورت یہ ہے کہ میہ صاحب برطانیہ سے کسی عرب ملک میں چلے جائے کہ وہاں بار کیونکہ ان کے لیے پاسپورٹ اور جو دیگر سفری دستاویزات ہیں اور ضروری دستاویزات ہیں وہ بڑے ایرام سے بن جاتی ہیں ان کے عربوں کے آپ کو پتہ اپنے ملک ہیں اور یہ قابل عمل صورت دی ہے کہ میہ صاحب کا جو ہی پاسپورٹ ختم ہو برطانیہ میریں اور پھر وہ وہاں سے موف کریں لیکن حکومت کا ماننا ہے کہ اگر نواز شیف صاحب نے برطانیہ ہائی کمیشن میں درخواست دی اور یہ حکومتی لیول پر لوگ کہہ رہے ہیں تو حکومت اسے کبھی منظور نہیں کرے گی حکومت سمجھتی ہے کہ میہ صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ درخواست نہ دیں تو ان کے لیے شاید زیادہ بہتر ہو میہ صاحب اپنا جو پاسپورٹ رینیو کروانے اگر برطانیہ میں غیر قانونی رہتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس ایک دوسرا راستہ بھی بان سکتا ہے اسی لئے میہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب چلے جائیں اور ان کے پاس ایک سے بزائی چوائسز ہو گئی ہیں قطر میں بھی ان کے پاس چوائس ہے ویسے کہ وہاں پر ان کے جو سیفر ایمان صاحب ہے وہ ان کی جو قطر کے لیڈرشپ ان سے ان کی بات چیز چل رہی تھی اور متوقع تھی کہ وہاں چلے جائیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں ہیں ہم کا خیر مقدم کریں تو پھر ادھر چلے جائیں اب عمرے کی دائیگی کا بہانہ ہوگا اور میہ صاحب سعودی عرب جائیں گی لیکن سوچیں گے کہ ایخراہ ایسی کونسی خدمت ہے کہ میہ صاحب کو یہ سارے پاکستان کے جو فیلال مخالف ہوا میں یہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میہ صاحب تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کے پاس پاکستان کے بہت سے ایسے راز ہیں کہ انہیں ہیرو کا درجہ اسی لئے دیا جا رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے حالی کہ وہ اشتہاری ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ جو بلیک لسٹ میں شامل ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا نہیں لیکن چونکہ وہ عمرے کے بہانے سعودی عرب جائیں گے وہاں قیام پذیر ہوں گے تو اب ان لوگوں کو پتہ ہے ہندوستان کو پتہ ہے اور وہاں ان کی ریکویسٹ کی گئی ان کے بزنسمنز کی طرف سے محمد بن سلمان سے جو کہ خود ایک بڑے بزنسمن ہے تو جانتے ہیں کہ کب تجارت کی جاتی ہے کہ میاں صاحب کو مستقل قیام کرنے دیں یہ ان کے فائدے میں ہے ایک آپ کے پاس ٹرمپ کا پتہ آ جائے گا میاں صاحب سے سعودی وفت بھی اب ایک ملا تھا اور یہ ملاقات ان کے بیٹے کے دفتر میں ہوئی تھی اور وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ساری اور میاں صاحب کو سعودی عرب نے ایک گارنٹی دی کہ آپ پر سے چلیں آپ ہمارے ملک میں رہیں شاہ سلمان نے پھر یہ واضح بات کی کہ آپ عمرے کے لیے آئیں ملاقات کے لیے آئیں اور وہاں پر آ کر آپ رہائش پذیر ہو جائیں میاں صاحب کا وہاں آپ کو پتہ ہے جدہ میں سٹیل میل بھی اور وہ بھی بزنسز بھی بہت سر ہیں اور اگر پاسپورٹ کی میاد ختم بھی ہو جائے تو انہیں پریشانی نہیں ہے وہ بادشاہوں کی کینگڈم ہے وہ بادشاہ بادشاہوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اس لیے ان کا خیال تو رکھیں گے اب ان قانونی آپشنز بھی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں بائزت طریقے سے بھی جانا چاہتے ہیں اس لیے جو نوازشی صاحب کے سٹاف افسر تھے وہ حسن نواز صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں سکول فیلو بھی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ پہلے سے جا کے سعودی عرب پہنچ کے انہوں نے زمین ہموار کی چیک بھی کیا کہ میاں صاحب کی اگر وہاں پر رہائش گاہ ہو حسن نواز کا حسین نواز کا جو گھر ہے تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات تو اس وقت ویسے ہی انتہائی کشیدہ ہے سعودی عرب کسی صورت میں پاکستان کی بات نہیں مانے گا نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کی نہ پاکستان کی حکومت کی تو پاکستان تو الڈی ان کے ساتھ بڑے نچلے لیول پر تعلقات میں ایسے میں اگر میاں صاحب کے لیے محفوظ ٹھکانا سعودی عرب کے علاوہ شاید کوئی ہو نہیں سکتا لیکن سعودی عرب اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کو بھی ایک داؤ کے طور پر کیونکہ آپ کو پتہ ہیں اندرونی عصو کے سیاست پر پریشر جو تھوڑا بہت ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف میاں صاحب کے بیانات کی وجہ سے ہوا تھا تو جو دو ممالک اپوزیشن کو فانڈ کر رہے ہیں دو ممالک اگر میاں صاحب سعودی عرب جاتے ہیں تو ان دو ممالک کا بھی ان کو میاں صاحب کو فائدہ ہوگا پاکستانی حکومت اور سٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کی پرواہ نہیں ہے وہ اتنا اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جہاں مرضی جائے ہیں شریف خاندان کے ساتھ وہ پرانا تعلق ان کا موجود ہے اور اگر سعودی عرب پاکستان کی مخالفت میں پاکستان کے مخالفین ہیں اس وقت جو فوج گئے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جدہ میں انہوں نے پناہ لینی ہے کیونکہ بارہ اکتوبر کو بھی آپ کو یاد ہوگا ان کی منتخب حکومت جب انہوں نے مضب جو وہاں سے گئے تھے اپنے ٹیچی کیس گئے لے گئے تو وہ وہیں گئے تھے یہ عرب دستور ہیں پناہ دی جاتی ہے وہاں رکھا جاتا ہے اور انہیں ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی میاں صاحب موجود ہوں گے ہندوستان سعودی عرب کے تعلقات آگے مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں میاں صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی بہت سے ایسے بیانات دے چکے ہیں جو کہ ہندوستان حکومت کی فیور میں تھے چاہے وہ کلبوشن کا کیس ہو چاہے انٹرنیشنل کورٹس ہو وہاں پر بھی ان کے بیانات کو دھرائے جاتا تھا اور پھر میاں صاحب کو لگتا ہے کہ چونکہ جو بائیڈن کی حکومت بھی اب آ رہی ہے اور اس حکومت کے بھی ان کے ساتھ پرانے کسی دور پر اچھے تعلقات تھے تو امریکہ سعودی عرب اور انڈیا ان کے ساتھ ہیں تو ایسے میں ان کے لیے جو راہ ہے سیاسی راہ ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں ہموار ہوگی اٹھارہ بیس مہینوں میں ان کے جو پاسپورٹ ان کی یہ جو بیماری والا سلسلہ چلتا رہے گا تب تک یہ الیکشن کا ٹائم بھی آ جائے گا اور میاں صاحب جب دوبارہ آئیں گے ایک دفعہ پھر دوبارہ نئے سرے سے آئیں گے اور اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کو اتنا انہوں نے دبا دیا ہوگا کہ انہیں وزیراعظم بننے سے کئی روک نہیں سکے گا لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان انشاءاللہ اپنے پیاروں پر کھڑا ہو تاکہ ہم ان عرب ممالک کو ان کی اوقات سمجھا سکیں